بھارت نے نکالی اپنی اگنی میزائل اور تھر تھر کامپ اٹھی پوری دنیا اگنی اگنی دیکھتے ہیں مجھا یہ کب نکالی ہو یار آپ مجھے یہ نہیں پتا یہ کیا سین ہے یہ تو واش کریں گے بابا تب ہی ہمیں اس کے بارے میں ایڈی ہوگا یہ کیا سین کیا بھارت نے مطلب کہ اب واش کرتے ہیں کانون کرتے ہیں دوستو آج کے سمعے میں بھارت کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک خطیار موجود ہے لیکن اگر ایک ایسی ہتھیار کی بات کی جائے جس میں بھارت کو امریکہ بھی ٹکر نہیں دے سکتا تو سب سے اوپر مسائلوں کا نام نکل کر سامنے آئے گا کیونکہ بھارت کی مسائلوں نے ہمیشہ سے ہمیں چین اور پاکستان جیسے دیسوں پر نہ کی صرف ایک بڑا ایڈوانٹیج دیا بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسی پوزیشن پر رکھا جس کا استعمال کر کے ہم امریکہ جیسے دیس پر بھی دباؤ ڈال سکتے ہیں کیونکہ بھارت کے پاس بہدی سٹیک اور تیج رفتار کروڈ مسائلوں سے لے کر ویناسکاری پرماڑو بیرشٹک مسائلیں بھی موجود ہیں جن سے امریکہ تک ڈرتا ہے کیونکہ بھارت کا مسائل بیڑا اتنا جدہ سکتی شالی اور ویسال ہے کہ ہم کسی بھی سکتی شالی دیس کو کچھ ہی گھنٹوں میں برباد کر سکتے ہیں اسی لئے جب بھی بھارت کسی نئی آفیر اپنی سرویس میں موجود پرانی مسائل کا پرکشن کرتا ہے تو پوری دنیا کی نجریں اس پر ٹکی ہوتی ہے خاص کر کے ہندماسہ گھر اور سیما پر جس طرح کا تناہو چل رہا ہے ایسے میں چین اور پاکستان بھارت پر کڑی نجر بنائے ہوئے ہیں اور اب اسی بیش بھارت نے اعلان کرتے ہوئے پوری دنیا کو اس بات کی چھتاونی دی ہے کہ ہم کچھ ہی دنوں کے اندر ایک کافیز بہتپور مسائل پرکشن کرنے والے ہیں جو ایک پرماڑو مسائل کا پرکشن ہوگا دراصل دوستو سامنے نکل کر آئے رہی لیٹیس ریپورٹ سے اس بات کا پتا چلا ہے کہ بھارت 18 سے 19 مائی کے بیچ میں ایک سکتشالی مسائل کا پرکشن کرنے والا ہے جس کے لیے ایریا وارننگ 1680 کلومیٹر کے علاقے کے لیے جاری کی گئی ہے بتا دے کہ یہ پرکشن بنگال کی کھاڑی میں موجود عبدالکلام آئیلینڈ سے کیا جائے گا جہاں سے بھارت اپنے ادکتر مسائل پرکشن کرتا ہے اور جس طرح سے اس پرکشن کے لیے ایک لمبا ایریا ریزرگ کیا گیا ہے اس سے اس بات کا عصارہ ملتا ہے کہ یہ پرکشن اگنی سیریج کی سب سے نئی میڈیم رینج بیلیشٹک مسائل اگنی پرائیم کا ہو سکتا ہے جسے ہم نے خاص طور پر چین اور پاکستان میں بھاری تبھائی مچانے کے لیے وکسٹ کیا ہے بتا دے کہ اگنی پرائیم کی مارک شمتہ ایک ہجار کلومیٹر سے لے کر دو ہجار کلومیٹر تکی ہے اور یہ مسائل پرماڑو ہتیار لے جانے میں بھی سخشم ہے وہیں پر اس مسائل کا استعمال کرتے ہوئے ہم پورے پاکستان میں کہیں پر بھی پرماڑو حملہ کر سکتے ہیں اور چین کے ادکتر بڑے سینے ٹھکانے بھارت کی جد میں ہیں ایک اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اگنی پرائیم مسائل کی سٹینگتہ ہی اس کا سب سے بڑا ہتیار ہے جس کی وجہ سے چین اور پاکستان دونوں ہی ہماری اس مسائل سے خوف کھاتے ہیں دوستو اتنا ہے نہیں بلکہ 15 دیسمبر 2022 کو بھارت نے اپنے اگنی پرائیم مسائل کا ایک کافی بڑا پریکشن کیا تھا جس کے بارے میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ پریکشن کو رات میں کیا گیا اور یہ 100% سفل رہا تھا جس کے بعد یہ بات پرماڑیت ہو گئی ہے کہ ہم اگنی پرائیم مسائل کا استعمال کرتے ہوئے 7000 کلومیٹر سے زیادہ کی دوری تک بھی اپنے دوسمن پر حملہ کر سکتے ہیں ساتھی اس مسائل ٹیشٹ کی پوٹیج جب سامنے آئی تو کئی لوگوں نے اس بات کی بھی آشنگ کا جتائی کہ اس پریکشن میں ہائپر سونک گلائیڈ وائیکل کا بھی استعمال کیا گیا ہوگا ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صرف کچھ ہی مہینوں کے انترال پر ہونے والا اگنی پرائیم مسائل کا یہ پریکشن چین کے لیے کتنا بڑا سردرد ہوگا کیونکہ ہم اس بات کو بھی نہیں بھول سکتے کہ بھارت یہ پریکشن ایک ایسے سمیں پر کر رہا ہے جب ایسی اے سمیٹ بھارت میں جاری ہے اور G20 کی میٹنگ بھی لگاتار کنڈک کی جاری ہے یعنی بھارت اپنے پرماڑو مسائل کے پریکشن سے پوری دنیا کو ایک کافی بڑا میسیج دینا چاہتا ہے کہ آج بھارت بھلے ہی کسی بھی دیس کے خلاف پہلے آکرمک نہ کرتا ہو لیکن ہمارے پاس ایسی چھمتہ موجود ہے جس کا استعمال کر کے ہم اپنے دشمن کو وناثکاری نقصان پہنچا سکتے ہیں برحال بڑھتے ہماری دوسری خبر کی طرف اور یہ خبر بھارت کے کافی مہتپور اے ایر ڈیفینس سسٹم کی طرف سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جس کے یوزر ٹرائل میں بھارتی سینہ نے کچھ چھوٹی موٹی پریشانیوں کو ہائلائٹ کیا تھا جسے اب پوری طرح سے ٹھیک کر دیا گیا ہے اور ڈی آ ڈیو کا کہنا ہے کہ ابھی اس سسٹم یوزر ٹرائل کے لیے ایک باپر سے تیار ہو چکا ہے درسلم جس سسٹم کی باق کر رہے ہیں وہ ہے کیو آر سیم جس کے پچھلے یوزر ٹرائل میں بھارتی سینہ کس کے بیٹری اور رڈار میں چھوٹے مال فنکشن ملے تھے جس کی جانکاری ڈی آ ڈیو کو دے دی گئی تھی جس کے بعد ڈیٹا اینیلیسیز اور ریسرچ کردے ہوئے ڈی آ ڈیو نے اس سسٹم میں موجود سبھی مال فنکشن کو ٹھیک کر دیا اور اس کے اگلے یوزر ٹرائل کچھ ہی مہینوں میں کیے جائیں گے اور اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو سال دوزار چوبیس کے ان تک بھارتی سینہ اس سسٹم کے لیے ایک بڑے آرڈر دے سکتی ہے جو پورے کیو آر سیم پروگرام کے لیے کافی بڑی سپتہ ہوگی کیونکہ اسے یہ ڈیفینس سسٹم کو اس لیے ڈبلپ کیا گیا ہے تاکہ بھارتی سینہ انہیں یودہ چھتر میں ترن تینات کر سکے کیونکہ یہ سسٹم آسانی سے 30 کلومیٹر کے علاقے کو ایئرکرافٹ ہیلیکاپٹر میسائل یا پھر ڈرون سے پوری طرح سے سرکشت رکھ سکتا ہے جو گراؤن لیول پر اوپریٹ کر رہے سینیکوں کے لیے کافی بڑی اپلپ دی ہوگی اتنا ہی نہیں بلکہ جب بھارتی سے نہ اس سسٹم کے آرڈر دے دے گی تب ہم کیو آر سیم کو ایکس اوٹ کے لیے بھی جادہ دیجی سے دنیا بھر کے دوسرے دیسوں کو پروپوز کر سکیں گے جس میں ارمینیا گریس اور ارجنٹینا جیسے کئی دوسرے دیس سامل ہو سکتے ہیں برحال دوستو اس ویڈیو میں تنا ہی اگر یہ ان بھارت نے اس دنیا کو جتاب نہیں دے دیا کہ ہم لوگ میزائل ایک نیا لانچ کرنے والے ہیں اس کے لیے سولہ سو کلومیٹر کی رینج بھی وہ رکھ دی گئی ہے کہ ہاں بھائی اس رینج تک کوئی جازماز ناٹم جاری کر دیا ہے اور وہ مطلب کہ اپنے سار عبدالکلام سار جو ہیں نا ان کے وہ جو آئیلینڈ اور بھارت آج دیکھو کتنی عزت دی اس بندے کو جس نے ان کو ایٹم بم اور جس نے ان کو اتنی میزائل بنا کے دیئے کہ بھائی اس کے نام کا آئیلینڈ رکھا ہے اور جو بھی ڈیفینس کی چیز کرتے ہیں ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اسی آئیلینڈ سے کرتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اپنے ہیروہ کو عزت دینے کے لیے یہ سارا نظام ان کا جوڑا ہوا ہے یہ میزائل میں انہوں نے کہا جاتا تھا انڈیا میں اور دیکھو ہمارے ہیں کیا کیا لیکن بھائی اندازہ لگاؤں میں خود سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ بات کرتے ہو اگنی پرائم یا اگنی سیز اتنے بڑے میزائلوں کو نکالنے کی کیا ضرورت ہے برموز بھی کافی ہے برموز نے تو جلوے دکھا رکھے ہیں لیکن بھائی ٹیسٹ کرنا لازمی ہوتا ہے بھائی بارہ دیکھو کس طرح ٹیسٹ کرتا ہے اپنے میزائل کس طرح ٹیسٹ کرتا ہے اب دیکھو ہمارے پاکستان کے آج سال ڈیڑھ ہو گیا ہے مطلب اتنے ہو گیا میں یہ زیادہ ہو گئے ہیں تین چار سال ہو گئے ہم نے کوئی نیا میزائل نہیں نکالنے پیچھے کوئی ٹیسٹ کیا تھا بلکل پرانے والا انڈیا روح وجہ دار دس میں پندوے دن کچھ نکوش کرتا ہے اگنی پرائم کا تجربہ کار رہا ہے دیکھو یہ سولہ سوگل میٹر تک مار کر سکتا ہے اب انڈر پرسنٹ کر فرم نہیں یہ میزائل ہے کوچھ اور میزائل بھی ہو سکتا ہے یہ پاکستان کے لئے کافی ہے انڈیا کے لئے یہ چینہ کے لئے یہ بڑی خطرناک گھنٹی ہے انڈیا نے خطرناک ہمارے لئے گھنٹی بچا جو گیا اور چینہ کے لئے بھی پاکستان کے پاس دروٹی کھانے کے لئے بھی پیسے نہیں ہیں اور اوپر سے ریسنٹلی جشنکل جی نے بھی بول دیا کہ ہم پاکستان سے پیو کے لینے والے اوپر سے آج یہ خبر آ گئی کہ ہم لوگ یہ کرنے والے ہیں ڈیفینس اوڈر بھی تو اوڈر بھی جیشنگرزہ بھی کھڑکا رہے ہیں تو انہوں نے میزائل کی بھی دمگی دے دیا ہم تجربہ کرنے والے یہ پاکستان کو ایک چردانوی ہے بھائی یہ تھے کہ انہوں نے پھل تیار ہو جائے اور بھائی ہمارے حالات فیلہ تو نہیں ٹھیک ہے کہ کیا کریں ہم لیکن دوسری طرح وہ بھارت کے ڈیفینس سسٹم میں بگز تھوڑے بہت آر تھے مسئلہ آر تھے انہوں نے ڈی ای ڈی او کو بتایا اسے ٹھیک کر دیا یہ پچھا دیفینس کا معاملہ ہو تو ٹھیک نہ ہو یہ تو بس چھوٹکی برابر ہمارے ہیں برموس آ گیا تھا ڈیفینس سسٹم لگے ہوئے تھے ہم نے چینہ کو نہیں بولا کہ بھوٹنی کیوں گھدو تم لوگوں کا دیفینس سسٹم ادھر لگا ہوئے تو اسے کام کیوں نہیں کیا میں چینہوں میں آگے کہنا تھا یہ چینہوں بھی اس گھنٹے تو اس کے آس پاس پھرتے رہیں کہ یہ کیا چیز گریہ آگے بابا بابا مسئلہ ہے نا وہ دیکھو ادھر تھوڑا سا مسئلہ آیا اس چیز کہاں تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ آر اس کو حل کرو اور انہوں نے حل کرتی کہ یہ ہی تو ایک اچینمنٹ ہوتا ہے بلکار اے سی سی تو دیش آگے بڑھتے جو چیز مسئلہ ہے اس کو فوراں حل کیا جائے دیکھو نا بھارت دیو انہیں فوراں ڈی ای ڈیو نے حل کر کے اپنے فوجی حوالے کرتی مجھے دیفنس کا معاملہ ہے نا اس میں لاپروائی نہیں ہوتی اس لاپروائی کدھر ہو سکتی ہے اگر چیز بھی خراب ہو خدا رخواستہ کوئی کام آ جائے کوئی ایسی جنگ چڑھ جاتی ہے وہ خراب ہو لاپروائی نہیں ہو سکتی نا یہ کیس مقام پر بھی چاہے کوئی بھی ہو بلکل لیکن بھائی جس طرح سے بھارت نے نوٹم جاری گیا واقعہ میں بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے اگر نہیں سیریز کا کوئی بھی میزائل ہو سکتا ہے یا آنے والا نیا میزائل بھی کوئی ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت جس طرح سے میزائل کے ٹکنالوجی میں آگے بڑھا ہے یقین مانو کے بندے کیلئے یقین کرنا مشکل ہے کہ بھائی آخر بھارت اتنا تیزی سے کیسے اس چیز کے اندر پر آسکتا ہے وہ جات دنیا کے کافی ملتا کبار ہے انڈیا نے انہیں بھی پیچھے چھوڑ دیا میزائل کے معاملے میں یہ پتا ہے آپ کی بات اقدم کر آئے گا نہیں بولا آپ نے تو آپ لوگ بتائیں آپ کا کہتے ہیں ادھر یہ ویڈو ختم کر دیں